میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا ہو آقا تیرے آنے سے رنگ بیندلہ زمانے کا 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 ہی برت سے گیرا تیری ہر بوت بوت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بیندلہ زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بیندلہ آنے سے رنگ بیندلہ زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بیندلہ زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بیندلہ آنے سے رنگ بیندلہ زمانے کا جو ہم سب کی ماں ہیں وہ فرمایا کرتی تھی کہ زلیخہ کی سہلیوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اگلیاں کا ٹھائی اگر اگر زلیخہ کی سہلیاں میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی تو تو وہ انگلیوں کے بجائے اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتے ہیں کیوں؟ شاہکار ہے شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن مرے آقا شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانی کا آقا تیرے آنے سے رنگ پندل زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ پندل زمانے کا میرا سکرہ جبریل آئے میرے آقا کے تیبان میں دیکھا آقا آرام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں شائر آئے اپنا تصور اپنا تخیل پیش کرتا ہے شائر کہتا ہے کہ جبریل نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ مولا تیرا محبوب ابھی سو رہا ہے کیا کروں گا؟ کچھ کچھ کھٹ کھٹا دوں تاکہ محبوب بیدار ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جبریل کٹ کٹانا نہیں ہے پھر جبریل نے کہا سلام کرلو تاکہ سلام کی آواز سے آپ کے حبیب بیدار ہو جائیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جبریل سلام بھی مت کرنا اس لئے کہ ہو سکتا ہے میرے محبوب کو تکلیف پہنچیں پھر جبریل نے کہا آواز دے 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 بلکہ جبریل نے کہا ربہ آپ کے محبوب کو یا محمد مت کہہ کر پکار لوں یا محمد کہہ کر جگہ لوں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جبریل تو وہی لے لے کر کر میرے محبوب کے پاس جاتا رہا تو خود بتاتا پورے قرآن میں کہیں پر بھی اپنے محبوب کو میں نے یا محمد کہا ہے